گرووار کو جنپد میں 298 کی اندروں پر کل 33,174 لوگوں کو کوویٹ کا ویکسینیشن کیا گیا جس میں فرس دوز لینے والوں میں 7,198 اور سیکنڈ دوز لینے والوں میں 25,974 لوگ شامل رہے ہیں جس کے سمبند میں سیومو ٹکٹر صدھاکر پانڈے نے بتایا کہ جنپد میں جلا اسپتال صحیت 299 کی اندروں پر ویکسینیشن کیا گیا ہے جس میں مہیلہ چلا اسپتال بی آرڈی میٹکل کالیج ایم سو اسی ایسی پی ایسیو سہیت اندروں پر شامل ہیں انہوں نے بتایا کہ گرووار کو 30,000 سے زیادہ لوگوں کا ویکسینیشن کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ جنپد میں ابھی تک 35,87,000 سے زیادہ لوگوں کا ویکسینیشن کیا جا چکا ہے انہوں نے بتایا کہ جنپد میں بہت سے ناغرک پہلے ڈوز اور دوسرے ڈوز سے ونچیت ہیں انہوں نے ناغرکو سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کا ویکسینیشن نہیں ہو پایا ہے ایسے لوگ نزدیکی ویکسینیشن سینٹر پر پہنچ کر نصورک ویکسینیشن کرالے اس سمبندھ میں گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے سیمورکٹو شدھاکر پاندے نے کہا آج ہمارے جنپد میں 298 جگوں پر بیکسینیشن ہوا ہے ابھی تک ہم نے 30,000 سے زیادہ ڈوز آج کے دن ہم لگا لیے ہیں ابھی ہم نے ٹوٹل 35,87,000 ڈوز لگا ہوا ہے جس میں سے 24,39,000 ڈوز فرس ڈوز اور 11,57,000 ڈوز لگا ہوا ہے جنپد میں ابھی ہمارے ہاں کوبیڈ ویکسینیشن سے کافی لوگ چھوٹے ہوئے ہیں فرس ڈوز بھی 10 لاکھ کے آس پاس ابھی چھوٹے ہوئے ہیں سب سے اپیل ہے کہ ہمارے سبھی پراتمی اکسواسکیندر جلا سپتال سے اور میلا سپتال سب جگہ ہمارا ویکسینیشن چل رہا ہے فری میں ویکسینیشن ہو رہا ہے کسی بھی طرح سے کسی کو کوئی دکت نہیں ہو رہی ہے ہلکا پھلکا جن کو پہلے ڈوز میں بھی بکھار آیا ہے سیکنڈ ڈوز میں ابھی نہیں آ رہے ہیں لگوانے کے لیے وہ بھی ملکل آئیں کیونکہ دھائی لاکھ کے آس پاس سیکنڈ ڈوز جن کا ڈیو ہو چکا ہے وہ لوگ بھی نہیں لگوائے ہیں تو وہ سبھی ہمارے جلا سپتالوں میں یا ہمارے پراتمی اکسواسکیندر پر آئیں اور اپنا بے اکسواسن کریں